اسلام علیکم اچھا پورے میسیج اس تو میں نہیں سن سکا لیکن جتنا میں سنا تو میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں آدمیوں کو ہمارے بھائیوں کو دو طرح کے لوگوں نے پسایا ہوا ہے ایک آدمی ہے فر ایک زمپل کسی ایک کامپنی میں نیا اس نے کسی کو پسایا اور اس نے لوگوں کو بھی بتا دیا کہ اوہ میں کم آ رہا ہوں آپ بھی کم آئے تو وہ تو ایک الگ بات ہیں اگر ایسا ہے کہ اس کی فرسٹ اینڈ لاشٹ کامپنی ہے تو پھر اس کے اوپر اگر آپ ایف آئی آر نہ کرے یا اس کے ساتھ خمدردی دیکھا ہے کہ اس کو پتا نہیں تھا وہ ایک الگشو ہے لیکن جس آدمی نے ایک سے زیادہ کامپنیوں میں کام کیا ہوں یعنی دو تین میں اور اس کو پتا ہے کہ یہ اس کیم کر رہی ہے تو پھر وہ جو ہوتا ہے وہ ایک یعنی نیٹ وارکر ہے اور اس کو یہی انٹینشن ہوتا ہے کہ کسی طرح بھی لوگوں کو پسا کے ان کا بونس کمائے جا اور لوگوں کا پائیسہ ڈابو دیا جا اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ نہ تو دوست ہوتا ہے اور نہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہوتا ہے یہ آپ کا دشمن ہوتا ہے اسی دیسی بات ہے اور دشمن کے اوپر ایف آئی آر کٹنی لازم ہے تو جتنے بھی لوگوں کے پائیسے ڈابو دیا گیا ہے چاہے کسی بھی کمپنی میں ہو تو اگر جس نے آپ کے پائیسے ڈابویا ہے اس کے پیچھے چھاند بین کرے اگر اس کی فرسٹ کمپنی ہے تو پھر شاید وہ خود بھی دھوکے میں آکے انویسمنٹ کر چکا ہوگا یا کسی نے اس کو غالت بیانی کروا کے پائیسے اس کے لگوائے ہوں گے اور اسی طرح وہ سامیت ہوگا کہ میں کم آ رہا ہوں اب بھی کم ہے یہ بھی فریو میں ہمارے ساتھ بھی ہوا لیکن جیسے ہی بھی فریو کا فراد ہو گیا تو کشورت والوں نے پتہ نہیں کتنے کمپنیوں نے ہمارے ساتھ رابطے کی ہم نے نہ کسی کا ایک روپیہ لگایا ورنہ خود دیا کیونکہ ہمیں پتہ ہیں کہ یہ ساتھ فراد ہے جیسے کہ الہیات کے ابھی آواز آ رہی ہے کہ وہ بھی باگ گئی ہے تو اس کے برے میں بھی ہم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ نہ کرے کشورت کا بھی ہم نے گالا پڑ پڑ کے لوگوں کو بتایا کہ اس میں انویسمنٹ نہ کرے یہ باگ جائے گے اور اس سے پہلے والی ڈاس وغیرہ جتنے بھی ہیں تو اس طرح کے لوگ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ پائیسے لگایا چاہے اس نے اگر بھی فریوں میں آپ کے پائیسے ڈبوئے ہیں اور اس نے بھی فریوں سے پہلے پائیسے کسی کے کامپنی میں ڈبوئے ہیں یا کامپنی میں کام کروا چکا ہے تو وہ جو ہے وہ ایک آدھی مجرم ہے یعنی آدھی نیٹ ورکر ہے نصرے باز ہے اسی طرح اگر الہیات میں کسی نے کسی کے پائیسے برباد کی ہیں اور اس نے یعنی بھی فریوں میں بھی کام کیا تھا اس کے بعد بھی کامپنیوں میں یا آگے بھی کامپنیوں میں کام کیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک آدمی مجرم ہے اور یہ ایک نو سر باز فرادیا ہے اور فرادیوں کا ایک علائے کار ہے تو اس کے خلاف لازم ایف آئی آر ہونی چاہیے تاکہ یہ دوبارہ کسی کا پیسہ برباد نہ کرے بہت شکریہ